تاجو ایک فکرہ ہے میرے مولا نے نا ایک زندان سے خط لکھائے حاکم کو فیصلہ ہے یہ خط فیصلہ کیا لکھا میرے مولا نے کاش میں اسے پہنچاتا ہوں مقام فضائل پر سننے نا یہ جملہ نہیں تو باتیں رہ جاتی ہیں اگلے براس اگر زندہ رہا تو پھر کوشش کروں گا کہ ایسی ہستی کے جس ہستی کے نام کا فرش ہے انہی کے فضائل انہی کی باتیں بیان ہو یاد رکھنا دوستوں میرے مولا نے وہ لیٹر لکھا وہ خط لکھا کیا خط تھا حاکم کو لکھا کاش میں پہنچا پہ مقام فضائل پر سننہ مولا فضائل مولا تحریف فرماتے ہیں کہ اے حارون میرا عصیری میں گزرتا ہوا ہر لمحہ تیرے عیش و آرام کے ہر ایک ایک لمحے کو کم کر رہا ہے یا زہرہ یا زہرہ میرا عصیری میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ تیرے عیش و آرام کے ایک ایک لمحے کو کم کر رہا ہے حارون انتظار کر ایک روز میرا تیرا آمنہ سامنا ہوگا لیکن یاد رکھنا اس دن اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہو کئی زندان بدلے گئے میرے مولا کے ایک زندان میں بسرے کا زندان جو حاکم ہے نا زندان کا دربان ہے زندان بان ہے اس نے خط لکھا جو والی ہے بسرا حارون کو خط لکھا خط میں لکھتا ہے کہ حاکم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو قیدی میرے زندان میں ہے نا اس کی کیفیت یہ ہے کہ رات بھر سرسجدے میں رہتا ہے میں بھی پڑھوں گا مسائل رات بھر سرسجدے میں رہتا ہے فجر کی آزان پہ سرسجدے سے اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا و مناجات میں مشغول ہو جاتا ہے جو محسوس کرتا ہے اس گھرانے کو زہرین کے وقت مناجات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے واجبات کو ادا کر کے پھر دعاوں میں ہاتھ بلند کرتا ہے اس طویل دورانیے میں مغربین کا وقت آ جاتا ہے پھر نماز مغربین کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے توجہ سے سن لینا جملہ اور اے حاکم یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ قیدی روزے کی حالت میں ہوتا ہے خدا تمہاری ہائے پر رحمتیں نازل کرے روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ قیدی ایک خرمے سے زیادہ اور تناول نہیں کرتا سننا میں نے دو چار جملے پڑھنے ہیں ایک خرمے سے زیادہ اور تناول نہیں کرتا جانتے ہو حاکم والی یہ بسرا کیا لکھتا ہے اے حارون اے حاکم مجھے بس اتنا بتاؤ اس سید کا قصور کیا ہے خدا آپ کی ہائے پر رحمتیں نازل کرے مجھے بس اتنا بتاؤ اس سید کا قصور کیا ہے اگر تمہارا جواب آنے میں تاخیر ہوئی نہ تو میں ان کو مدینے کی طرف روانہ کر دوں گا کئی زندان میں نے بتلایا میرے مولا کے بدلے گئے تاریخ لکھتی ہے اس زمانے کو اسلام کے سنہی دن گولڈن اے را آف اسلام لیکن وہی پر ہمارا غریب مصنف لکھتا ہے جانتے ہو کہ مولا موسیٰ ابن جعفر نانا کے روزے پہ نماز پڑھ رہے تھے قبر رسول سے فرزند رسول کو گرفتار کیا گیا مجھے معاف کر دینا جملہ سخت اگر سمجھ میں آ گیا جی کھول کے پرسہ دینا آوازوں کو آزاد کرنا قبر رسول سے فرزند رسول کو گرفتار کیا گیا جانتے ہو کیسے گرفتار کیا گیا مجھے معاف کر دینا جو میرے سردار کا میرے سید کا امامہ تھا نا اسی کو میرے مولا کے گلے میں ڈال دیا میں یا زہرہ یہی حق کرونے کا خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمتا مادر سعداد کو گریہ میں تمہاری بلند آوازیں پسند ہیں عجر حکمر اللہ عزادہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اس انتاز سے مدینے کی گلی میں میرے مولا کو لے جایا گیا تاریخ نے دور آیا میں ہاتھوں کو جوڑ کے باب الحوائش کی بارگاہ میں عبس کروں میرے مولا آپ کے گلے میں امامے کو مشلے رسند ڈالا گیا لیکن مولا آپ کی زوجہ کو ضرب تو نہیں لگائی گئی خدا آپ کی ہائے پر رحمت نازل فرمتا عجر حکمل اللہ ہاں روتے یا نہ روتے یا نہ باب الحوائش مولا تم سے راضی رہے امام زامن امام رعوف تمہارے پرسے کو قبول کریں یہ سوچ کے پرسا دینا آج انہیں پرسا دینا ہے کہ جس کی زمانت میں ماں پورے سال کے لیے دیتی ہے آج جناب معصومہ کے دربار میں پرسا پیش کرنا ہے عزادہ روحاؤ مولا سے عرض کریں مولا آپ کی زوجہ کو ضرب تو نہیں لگائی گئی لیکن مولا مدینہ کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب علی کو لے جایا جا رہا تھا علی کی زوجہ پر تین طرح سے حملہ کیا گیا جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا پہلوں پر دلوار کا قبضہ مارا گیا بازوں پر درہ مارا عجر حکمل اللہ عجر حکمل اللہ ابھی میں نے آغاز کیا ہے مسائف کا عجر حکمل اللہ امام زمانہ راضی رہے ہیں عزادہ روح اس انداز سے مولا کو لے جایا گیا میں نے عرض کیا زندان کئی بدلے جب میرے مولا ودا لے رہے تھے نہ اپنے بچوں سے ایک جملہ کہوں سمجھ میں آئے نہ کسی نے بے ہاتھ مارنے میں سوچنا نہیں کہ میرے جڑے بے ہاتھ دیکھ لو جانتے ہو امام زامن سے مولا نے فرمایا اے میرے لا جی بابا جب تک میں لوٹ نہ آؤں آپ کا بستر گھر کے دروازے کے پاس رہنا چاہیے اللہ ری غربتِ آلِ محمد جی مولا اب مجھے نہیں پتا کہ مولا نے اپنی بیٹیوں سے کیسے ودا لیا لیکن اس خاندان کا ایک ودا مجھے اور یاد آجاتا ہے وہ بدہ کیا ہے جب غریب زہرہ نے بیٹی سے کہا میں پانی لے آؤں تو بی بی نے کہا پابا جانا ہی ہے آخری بار سینے میں شلال عجر حکمل اللہ عجر حکمل اللہ جانتے ہو میرے امام کا زندان کیسا تھا مولا توفیق دیں کہ میرے باب الحوائد امام کی زیارت کا ترجمہ پر وہ کیسا زندان تھا زیارت کے فقریں ہیں سلام ہو اس غریب امام پر کہ جسے زمین کی گہرائیوں میں رکھا گیا عجر حکمل اللہ عجر حکمل اللہ کوئی بخل نہ کرے رونے میں سانس لے لو دو لمحے کے لئے کہ سلام ہو اس غریب پر کہ جسے زمین کی گہرائیوں میں رکھا گیا سمائیات میں ہے یہ جملہ سمائیات میں سنا ہے میں نے کہ وہ جو زندان تھا نا اس میں مولا قیام نہیں کر سکتے تھے تمہارے رونے پر پابندی نہیں تمہیں سینے پہ ہاتھ مارنے میں کوئی نہیں منا کرتا سمجھ میں آجا ہے کا قیام نہیں کر سکتے تھے آخری قید میرے مولا کی مسلسل ہے سمائیات میں جانتے ہو کیا سنا ہے سنا یہ ہے وہ جو زندان تھا نا اس زندان میں داہلے بائیں لوہے کی میخیں نکلی ہوئی تھی جب کچھ چاہنے والے آئے نا کہ ہمیں اپنے مولا کا دیدار کرنا ہے پیسے دیئے زندان مان کو بڑا اسرار کیا تو اس نے کہا وہ جو روشندان ہے اس سے دیکھ لو جب چڑھے نا تو کتاب میں ففرہ موجود ہے کیا دیکھا کانا صاب ملقا للرد زمین پہ سوائے چادر کے کچھ اور دکھائی نہیں عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ تڑپ کیا ہے کہاو زندان پان مزاگ کیوں کرنا ہے ہمیں مولا کا دیدار کرنا ہے کہاو وہی چادر تمہارا مولا اتنا لحیف ہو گیا تھا میرا مولا عزاداروں تاریخ نے لکھا جو ہتھکڑی بیڑی توق ڈالا گیا بیڑیوں کے وزن کو بیڑیوں کے وزن کو جب وائزین نے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ایک بیڑی کا وزن نہ ٹھارا سیر تھا عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ جانتے ہو عدادانوں زندان میں داہنے بائیں مجھے معاف کرنا دو جملے سخت آ رہے ہیں داہنے بائیں لوہے کی میخیں تھیں زیارت میں سلام ہے سلام ہو اس امام پر کہ جس کے پنڈلیوں کے گوست کو اس کی بیڑی آٹھا گئی ہاں 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 مادر سادات رضی رہے ہیں عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ امام رضا گواہی دیں گے کان ان کے بابا کا پرسہ کیسے دینا عجر حکم اللہ جانتے ہو عداداروں داہنے بائیں لوہے کی میخیں تھیں جو محسوس کرتا ہے ابھی رکنا جو محسوس کرتا ہے اس گھرانے کے مسائف کو اتنا انصاف سے بتاؤ لوہے کی میخیں تھیں داہنے بائیں کھڑا قیام مکمل ہو نہیں سکتا جسے زہر بھی وہ تڑپتا تو ہے عداداروں میرے امام نے تلپنا شروع کیا کبھی داہنی لوہے کی میخان پہ گرا کبھی بائیں لوہے کی میخان پہ گرا عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ عداداروں جانتے ہو لو میں چھوڑنے لگا ہوں چھوڑنے لگا ہوں لیکن یہ آخری دو جملے سنو پھر تابوت تمہارے درمیان ہوگا جی کھول کے پرسہ دینا جانتے ہو میرے امام نے وسیعت بیان کی یہ تو سب جانتے ہو نا ہماری ہاں شریعت میں معصوم کو معصوم گسل دیتا ہے معصوم کو معصوم کا فن پہناتا ہے عداداروں لو میرا امام زہر جب مل چکا تین روز تک تلپتا رہا شہادت ہوئی میرے مولا کی دو تابوت ایسے ہیں جب وہ برامت ہوتے ہیں نا تو ان تابوتوں پر زنجیریں ہوتی ہیں ایک میرے چوتھے مولا کا تابوت ہے دوسرا میرا باب الحوائز امام کا تابوت ہے عداداروں جانتے ہو تابوت کیسے اٹھایا گیا جس کے اٹھارہ بیٹے ہو چار مزدوروں کو بلایا گیا تابوت کو اٹھایا گیا موسیقا موسیقا